اسلام علیکم ناظرین مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کا باقاعدہ اقتطام سلطن عثمانیہ کا آخری وارث انتقال کر گیا نوے سالہ شہزادہ علی عثمان شام کے دار الحکومت دمشق کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے دمشق میں مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کا باقاعدہ اقتطام سلطن عثمانیہ کا آخری وارث انتقال کر گیا تفصیلات کے مطابق ماضی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے شاندر سلطنت کہلانے والی سلطن عثمانیہ چھے صدیوں بعد بلاخر باقاعدہ طور پر اقتطام پذیر ہو گئی سلطن عثمانیہ کا آخری وارث بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ترکی میں خبر اصلاع داروں کی رپورٹ کے مطابق سلطن عثمانیہ کے آخری وارث نوے سالہ شہزادہ علی عثمان انتقال کر گئے ہیں وہ شام کے داروں حکومت دمشق میں ایک ہسپتال میں کافی عرصے سے زیر علاج تھے شہزادہ علی عثمان کو ان کے اہل خانہ کافی عرصے سے علاج کے غرصے ترکی منتقل کرنے کے لئے کوشا تھے تاہم شام کے جنگی حالات کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا شہزادہ علی عثمان کی پیدائش دمشق میں ہی ہوئی تھی سن انیس سو چوبیس میں ترکی خلافت کے خاتمے کے بعد انہوں نے دمشق میں ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ساری زندگی وہیں مقیم رہے تو ناظرین اس ویڈیو کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ملتی ہیں کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہم